جیو آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردی ہوگی ہے آج ہم پڑھیں گے کلاس ٹویلت این آئی او ایس سبق نمبر اکیس حسرت محانی تو سب سے پہلے ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں ان کا تعارو پھر اس کے بعد ان کی جو ہے غزل ہے اسے پڑھیں گے تو چلیے اب ہم شروع کر دیتے ہیں پڑھنا اسے سید فضل حسن نام حسرت تخلص محانہ زل ناؤ وطن تھا محان میں ہی اٹھارہ سو اکیاسی میں ولادت ہوئی اسی منازمت سے حسرت محانی کہلائے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی مزید تعلیم کے لئے علیگر کا روح کیا علیگر مسلم یونیورسٹی سے بی اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد شہر و عدب کی طرف مائل ہوئے ساتھ ہی ساتھ سیاست میں بھی دلچسپی لینے لگے شائری میں تسلیم کی شاگردی اختیار کی جس کا سلسلہ حکیم مومن خواہ مومن سے ملتا ہے حسرت کی زندگی کے دو پہلو ہیں ایک عدبی دوسرا سیاسی حسرت دونوں میں یکسہ طور پر سرگرم ہیں ایک طرف شیر و عدیب کی حیثیت سے نہایت اہمیت سے شیر کہتے ہیں نکاتے سخن لکھ کر اردو عدب کی خدمت کرتے ہیں پابندی کے ساتھ عدبی رسالے اردو معلہ نکالتے ہیں اور دوسری طرف اسی شدت و مد کے ساتھ سیاست سے وابستہ ہے اور ہندوستان کی مکمل آزادی کے لیے ہر لمحہ فکرمند اور خوشہ ہے ہنگریزی سرکار نے انہیں کئی بار گرفتار کیا اور جیل میں ڈالا مگر وہ اپنے بیباقی صاف گوئی اور فکرمندانہ پرستی سے کبھی بازنا ہے حسرت نظمے بھی کہیں مگر وہ غزل کے شاعر ہیں جب انہوں نے شاعری کا آغاز کیا تو اردو غزل کے بارے میں ترہ ترہی بدگمانیاں پیدا ہو گئی تھی مثلا ان میں بدلتے حالات کے اظہار کی طاقت نہیں ہے حسرت مختلف اس نام میں طبعہ آزمائی کی مگر آخر کار طبیعت اسی متعون سنف یعنی سخن متعون سنف یعنی غزل پر ٹھیری حسرت کا مطالعہ وسیطہ اردو اور اردو کے علاوہ فارسی شورا کے کلام کا انہوں نے تنقیدی نظریے سے مطالعہ کیا ان کے کلام میں اسادزہ کا رنگ جلگتا ہے مگر ان کی آواز صاف پہچان جاتی ہے وہ حسن پرست بھی ہے اور عاشق مزاج بھی ان کا عشق خالق عشق مجاز ہے مومن کی غزل کی طرح کلام حسرت میں بھی عشق کی سازی کیفیت اور حسن کے سارے نظر آتے ہیں حسرت نے سیاسی شاعری بھی کی لیکن فکر فلسفہ پیغام جیسی چیزے ان کے مزاز سے کوئی مناظبت نہیں رکھتی وہ اپنی شاعری کے لیے صرف ایک پہلو اور سب سے جاندار پہلو کا انتخاب کرتے ہیں وہ ہے عشق اسے وہ ہزار وے اور ہر پہلو سے پیش کرتے ہیں ہر زاوی اور ہر پہلو سے پیش کرتے ہیں ان کی تمام کیفیتوں کا مزہ لے لے کر بیان کرتے ہیں اس معاملے میں کبھی کبھی وہ جرائت کے نزدیک پہت جاتے ہیں لیکن سمجھ جاتے ہیں حسرت کے حسن پرستی حسین چہرے تک محدود نہیں خوبصورت لفظو دلکش ترکیو ترنم بحروں کو ایک عشق کے نظریے سے دیکھتے ہیں اور انہیں اپنے شعروں میں سمجھ لیتے ہیں درست کہا گیا ہے کہ مومن نصیم کی گرویدہ تھے اس لئے ان کی شعری کرامی اور رنگین بیانی انہیں بہت بھاتی تھی اب ایک مطالعہ حسرت کی غزل کا روشن جمالِ یار سے ہے انجمِ تمام دہکا ہوا ہے آتشِ گل سے چھمن تمام اللہ رجسمِ یار کی خوبی کے خود بخود رنگینیوں میں ڈوبے بے گایا پیرہن تمام ہے ناز حسن سے جو فروزہ جبین یار لبریز آب و نور ہے چاہ دقن تمام اچھا ہے اے لجوز گئے جائے سختیاں پھیلیں گی یوں ہی سو رشِ حبِ وطن تمام شیرانی نصیم ہے سوزو گدازمی حسرت تیرے سخن پہے لطفِ سخن تمام ٹھیک ہے تو ان کی ہم تشریبی سمجھیں گے پہلے ہم اس کے بارے میں اچھے سے پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی تشریبی سمجھیں گے مناسبت باہمی تعلق شدومہ زور و شور کوشہ کوشش کرنے والا متعون تانہ دیا گیا جمالِ یار محبوب کی خوبصورتی آتشِ گل پھول کی آگ پیرہن پوشاگ اہلِ جور ظلم کرنے والے سورش ہنگامہ حبِ وطن وطن کی محبت آبِ نور چمچماتا پانی یہاں پہ مبالغی کی تعریف کیجئے وہ مثال دے کر سمجھائے شیر میں کسی واقعات کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا وہ مبالغہ چلتے ہیں یہ اکثر سوال آتا ہے اسے یاد کری ہے امپورٹنٹ ہے جب اس پہ ٹکی ہے اس غزمِ حسرت نے محبوب کے حسن کے کنکن پہلوں پر روشنی ڈالیے لکھئے شاعر کے تیسرے بند میں شاعر نے محبوب کے حسن پر روشنی ڈالیے لیکن شاعر محبوب کے حسن کی تعریف کرنے میں زبان و بیان کا کمال ضرور دکھایا ہے حسن کی ایک صفت غرور اور ناز و نخرا ہے یہ وہ عدا ہے جس نے محبوب کے حسن میں انوخاپن پیدا ہو جاتا ہے چہرے پر فخر و انبسات کی ایسی چمک دمک ہوتی ہے جسے اس شیر میں ناز حسن سے تعبیر کیا ہے اور فروزہ جسے یار کی صورت میں بیان کیا ہے یعنی حسن کی ناز نخرے سے محبوب کی پیشانی روشنی اتنا ہی نہیں محبوب کی تھنڈی جو کھڑا ہوتا تھنڈی ہوتا ہے اس کو شاعر نے عاب نور کا یعنی محبوب کے چہرے پر ترہ ترہ کے حسین منظر بکرے پڑا ہے جس سے محبوب کا چہرہ حسن و جمال کا ایک آئینہ بن گیا ہے اب اگلا سوال ہے چاہ زقن اور چاہ بابل کے بارے میں لکھی ہے کچھ دوسرے اشار تلاش کر کے لیے ایسا آتا نہیں اگلا پڑھ لیتے ہیں حسرت کی شاعرانہ خوبیہ اور ان کے سلوک پر روشنی ڈالی یہ آ جاتا ہے یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ گوششن ہے آ سکتا ہے اردو غزل کی تاریخ میں قدیم و جدید کے درمیانے قبوری حیثیت رکھنے والے حسد معانی کا نام سر فیر حسد نے اردو غزل کو ایک نئے دور میں داخل گیا اس کا احیاء کیا اس میں نیروب ہوگی اس وقت اردو غزل کے میار و اقار عطا گئے جب ترقی پسند تحریک کے زیر اثر نظم کے عروج کے سامنے غزل کا زوار کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا حسرت نے اردو غزل کو مجبو کا نیا تصور دیا ان کی شاعری میں ہمارے معاشرے کی ایک ایسی عورت نظر آتی جس کو وہ خود خیالی نہیں بلکہ جفاتی ہو حسد کی شاعری کا ایک بڑا حصہ محبوب سے لگاؤ اور اس کے حسن جمال کا ذکر سکتا انہوں نے غزل کے پرانے انداز کو ترقیا اور نئے انداز کو موجود برایا انہوں نے اپنی غزل کی سادگی کو رواج دیا اور فلسفے اور تصور سے اپنی شاعری کو پاک رکھا حسد کے مطابق ایک کامیاب شاعری کے اوصاف ہوتے ہیں جذبات نگاری جذبات عالی اور واقعہ نگاری اور یہ ان کے سلوب میں بھی امتحال ہے حسد نے حضور غرم وحدت تاثر کو داخل گیا اور وقت نگاری اور بیانیہ ناصر کو پہلی بار مضبوطی سے غزل کی روایت اور اسلوب کا حصہ بنایا جہاں پہ دکھا ہوا ہے کہ حسرت محانی کی غزل گوئے کی ایک مختصر محانی بحیثت غزل گوئے ابھی بتائیں آپ حسرت محانی کی غزل گوئے کی خصوصیات وہی اس میں آپ کو لیکنی ہے بھائی سارے خصوصیات ہیں آپ اس میں سے لیکنی اب جہاں پہ اگلے پیچ پہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مندرجہ زیل شہر کی تشریح کیجئے اب ان کے جو اشار جو پوری غزل تھی اس کی تشریح ہے تو چلیے سے سمجھ لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں کہ کیا ہے پروشن جمالِ یار سے انجمن تمام دیکھا ہوا ہے آتشِ گل سے چمن تمام اللہ رجس میں یار کی خوبی خود بخود رنگینیوں میں ڈوب گیا بیگانہ پیرہن تمام یہاں پہ ہے کہ اردو کی غزلیہ شاعری میں محبوب کے حسن و رضا کی تعریف کرنے کی روایت موجود رہی ہے حسرت نے اس روایت کے لحاظ رکھتے ہو اپنے محبوب میں اپنے رنگ میں محبوب کی تعریف کی اس شاعر میں شاعر نے اپنے محبوب اپنے مخصوص عشقیہ نگاہوں سے محبوب کا مشاہدہ گیا جس کی روح سے محفل میں ان کے محبوب کی موجودگی سے ہی روشنی یعنی چھمک دمک یا زندگی ٹھیک کسی طرح جس طرح سے گلچن میں کسی پھول کی سرخی سے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ پھول نہیں بلکہ دیکھتی ہوئی آگے اس سے پورا گلچن دیکھ رہا ہے دراصل محبوب کی خورصورتی کو ظاہر کرنے کے لئے دوسرے مسلے میں آتش دوسرے مسلے میں آتش گل کی ترکیب کی تجبیہ کے طور پر استعمال گیا یعنی حسرت کہ محبوب کا حسن و جمال کے اشار کے لئے آتش گل ایک نئی ترکیب نکال گیا شعر میں مستعمل دو ترکیبوں پر مستعمل دو ترکیبوں پر غور کرنے شعر کے مفہوم گہرے طور پر آگئی ہوتی ہے اس شعر کا مقصد محبوب کی ترکیب ہے اس لئے پہلی ترکیب جمال ایار کو تجبیہ ترکیب آتش گل سے بھی گئی ہے یہاں کافیہ تمام کل اور سب کے معنی استعمال ہوئے اگر ہم اس شعر کو حقیقی طور پر دیکھیں تو معلوم حسن نے خدا کے جلوے کا ذکریہ ہے یعنی اس کے نور سے اس دنیا میں روشنی ہے اور اسی کے حسن سے دنیا حسین و جمیل بن گئی ہے غل کے دوسرا بننے میں شعر محبوب کی تاریفانوں کے انداز میں کرتا زیر نظر شعر محبوب کی محبوب روشن جارہا ہے اللہ رضا دراصل فجائدہ کلمہ ہے جو تاجب یا کسی شئے کی غدر و قیم قسمت میں آ جانے کے لئے بولا یا تحریر میں استعمال مثلا حیرت کے وقت اللہ فاکبر یا باپ رے باپ وغیرہ پیرہن استعمال ہر انسان زیب تن کرتا اور اچھا اچھا پیرہن یا کپڑے پہن کر اپنے آپ کو جا جن نظر بنانا چاہتا ہے کپڑا یقیناً کسی کسی پہ ہی یقیناً کسی کسی پہ ہی ہے اب یہاں پہ جو ہے یہ سب کے بات ہے ناز حسن سے جو فروضہ جبی پیار لبریز اپنے لبریز آب نور ہے شاہ زقن تمہ یعنی محبوب کے حسن کی تعریف کی ہے وہ اتنیہ زبان و بیان کا کمان زفاہ ہے جس کی ایک صفت غرور اور نخرا ہے وہ آدھا محبوب کے حسن میں انوکہ پن پیدا کر دیں گے یہ سکنی بات لکھ دیئے اور پڑھ دیئے اچھا ہے اہل جوز کی جائے سختیاں پھیلیں گی یوں ہی سورش ہے حبہ وطن کمان جہاں پہ کہتا ہے کہ مذکورہ شیئر میں شاہر نے محبوب کی تعریف نہیں کی شیئر کے ہاتھ جدہ جدہ مفہم بیان کی اس شیئر میں آزادی کی جد و جہد کی یاد تازہ کی گئے اس زمانے میں آزادی کی سپاہی انگریز کیسے 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 دادے ہیں امامات کیسے موجود ہیں ٹھیک ہے اب اگلا شیئر ہے شیئرینی نشی میں سوزو گزاد میت خسد تیرے سخن پہ لتھے سخن اب اس شیئر میں اپنی تعریف کی خود تعریف کرتے ہیں کہ بھئی بڑے بڑے شائر آیا ہے بھئی پر ان کا اطراب بھی کرتے ہیں لیکن جو ہے اپنی تعریف کی کہتے ہیں بھئی جہاں پہ جا کے شائری پتم ہو جاتی ہے پوری ہو جاتی ہے اس طرح انہوں نے اپنی شائری کو جو ہے کہتے ہیں کہ یہاں پہ سینڈ ہوگی یا پولیس ٹاکٹر تم نہیں دیکھے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک پھروش آئی پھروش آئی پھروش آئی پھروش ویڈیو دیسکریپشن میں اور اگر کسی بھی ٹاپک سے علیٹیڈ آپ کو برمہ مددب آپ چاہتے ہو اس سبجیپ کی ویڈیو یا نیویسو یا سیدی ایسیو یا کولیجیس کی سيئیو پیروش آئی پھروش آئی پھروش